ناظرین آج کا شو بڑی سپیشل ہے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی کافی زیادہ خصوصیات ہے از اے پلئر بات کرے تو پاکستان کو انہوں نے کافی لمبا ٹائم سرف کیا آنمز دسیارہ سال پاکستان کی انہوں نے ٹیسک ریکرڈ میں اور او ڈی آئے میں پرفارمسز دی اس کے ساتھ از ایک ایسے خصوصیات ہے کہ وہ چیف سلیکٹر بھی رہے مزید بات کریں تو سلیکشن کمیٹی جو تھی اس کے وہ چیئرمن بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کے منجر بھی رہے اور جو کرکٹ کمیٹی تھی اس کے بھی وہ چیئرمن رہے اور اس کے علاوہ ان کے کردنشل کے بات کرے تو اتنے خوبصورت و خصیرت انسان ہے کہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے اندر بھی ان کا چرچہ ہوتا ہے میرا خیال ہے سب سمجھ گئے ہوں کہ میں ان کی بات کروں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے محسن حضن خان اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے بہت پریشیس ٹائم دیا ہمیں جس طرح میں نے انٹرو میں سر کا کہ آپ کے کردنشل کے اوپر مارشاللہ کافی کچھ ہے ٹیسٹ کریکٹر آپ ہیں چیئرمن چیز سلیکٹر آپ رہے پھر کمیٹی کے آپ بھی رہے ہیڈ بھی رہے اس کے علاوہ آپ مینجر بھی رہے یہ اتنا کچھ آپ کے کریڈٹ پر جو کچھ ہے شاید ہی کوئی ہمیں اس طرح کی پروفائل والا کوئی بندہ پاکستانی سرکٹ میں نظر آئے گا آپ سے یہ جانا چاہوں گا تو آپ نے سب سے زیادہ کس کو سب سے زیادہ انجوائے کیا آپ نے یقین مانی ہے دل سے ایک بات کہتا ہوں بچپن سے ایک خواہش تھی پاکستان کے خدمت کرنے میں سب سے زیادہ میں نے انجوائے کیا چاہے اذا پلئیر کھیلا میں اللہ تعالی نے اس میں مجزت دی پھر چیئرمن سلیکشن کمیٹی بنا اللہ کے فضل و کرم سے میں فخر سے ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ سب کا جو اچھے جو پنڈلٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے فیر سلیکشن ہم نے آج تک نہیں دیکھی بیقاظ میں نے اپنی سلیکشن ٹیم کو یہ کہہ دیا تھا کہ کراچی سے لے کے پاکستان کے آخری کونے تک ہر بچہ ہمارا بچہ ہے ہم نے کسی کو پرسنل فیور یا کچھ نہیں کرنا اور خاص طور پر خاص طور پر ایفان میں نے کہا جو ہمارے غریب لڑکے ہیں ہمارے ریموٹ ایوریز ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا ہے اور میرے کچھ جو ٹیسٹ پلیر چار پانچ جن سے میں رہا تھا میں نے ان سے تک کہا باتا کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لڑکہ نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے مجھے سفارش ایک اچھے لڑکے کی چاہیے اور مجھے کوئی سفارش نہیں جیت تو سلیکشن کمیٹی کا بھی ہی ہوا پھر جب میں ہیڈ کوچ بنا ہیڈ کوچ بنا عرفان اللہ کے فضل سے میں جتنا بھی اللہ کا شکر حضر کروں وہ کم ہے لیکن یہ کہ اور اس کی جو فنشنگ تھی جو لگتار تین سیریز یہاں میں ضرور ایک بات کہتا جاؤں گا عرفان کہ تین سیریز ہم نے لگتار کھیلی سری لنکا اس وقت ٹاپ فور میں تھی پھر بنگلہ دیش بڑی سگری ٹیم ہوگی تھی اور ان بنگلہ دیش پھر انگلنڈ کا وائٹ واش کیا اور جو آخر کے کچھ گیمز میں گربڑ ہوئی وہ گربڑ عرفان میں یہ کہوں گا ابھی میں اس پر ڈیپ جا کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ لٹرلی میچز ہروائے گئے کہ محسن خان کو کسی طرح بھی لوسنگ نوٹ پر ختم کروانا ہے بیکاوز ہم نے ان کو ہٹانا ہے کسی بھی حالت میں اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا عمران کی جب کیپٹن سیوی میں میں کھیلا بعد میں پہلے تو عمران نہیں تھا پھر عمران نے جب جوائن کی ایز اپلیئر پھر وہ کیپٹن بنا ہمارا اور اسی وقت بھی میں ایک چیز پر بڑا بلیف کرتا ہوں کہ آپ میرٹ کے اوپر کام کریں پاکستان میں الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ ہے تو میں نے کہہ دیا تھا نہ میں کوئی سفارش لوں گا کسی سفارشی پلیئر نہیں کھلاؤں گا ایٹ اینی کاؤس اور ٹیم میں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بہت بدنام ہوئی ہے پوری ٹیم میں یہ گیمبلنگ کی وجہ سے میچ فکسنگ کی وجہ سے میں کہتا ایک جواری نہیں لوں گا میں نہ وہ پلیئر کی کیپیسٹی میں یا کسی بھی کیپیسٹی میں اور یقین کیجئے کہ میں اس کو آج تک سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوں میں پچھلے کرکٹ بورڈ میں میں نے کام نہیں کیا اس سے پہلے جو تھا اس میں بھی میں نے کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے کرکٹ جب میں چیئرمن تھا کرکٹ کمیٹی کا اس سے میں ریزائن کرکے آ گیا تھا میں نے کہا تھا میں پاکستان میرے لیے میری ماں ہے میں اس کو اس طرح سمجھتا اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی عزت بڑھائیں اس میں آپ کو تھوڑا سا میں جانا چاہتا ہے جس طرح ہاں ریزائن کیا اس ٹائم ہم نے پتا مصباح الحق بھی کمیٹی کا میمبر تھے وسیم اکرم بھی تھے مصباح الحق کی اس کے بعد پروپوزل دیتے ہیں مکی آرثر کو ہٹانے کا وہ ہیڈ کوچ بن جاتے ہیں چیف سیلیکٹر بن جاتے ہیں اور بیٹنگ کوچ بن جاتے ہیں کیا یہ ریزن تھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے آپ نے ریزائن کیا اپنے کمیٹی کے چیئرمن سے نہیں دیکھئے اس وقت جو پہلی بات تو اس وقت جو چیئرمن تھے کرکٹ بورٹ کے احسان مانی صاحب بہت ہی کلاس کے آدمی ہیں تو ان سے میں نے کہا تھا کہ جی مجھے میری کمیٹی میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں کوئی تینٹیڈ ٹرکٹر نہ ہو مجھے آپ جو بھی کمیٹی بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے لیکن جب میں نے انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہوگا فکر نہ کرو جب انہوں نے مجھے کمیٹی دکھائی تو اس میں تو تھے میں نے کہا جی سوری میں ان لوگوں ساتھ کام نہیں کر سکتا اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے لیکن صرف کٹ شورٹ میں اتنا بتاؤں گا ارفان میں نے ایک سٹینڈ لیا وا تھا شروع سے کہ میں میرے ماں باپ نے مجھے تربیت دی تھی میں پرائیوٹ کانٹریکٹ پر انگلین گیا تھا پرائیوٹ کانٹریکٹ پر لیگ ٹرکٹ کھیلنے جب چھوٹا تھا تو میرے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا تم پرائیوٹ کانٹریکٹ پر جا رہے ہو لیکن تمہارا ساتھ پاکستان کا نام آئے گا پاکستان کا نام کبھی نیچے مت ہونے دینا کسی بھی حالت میں چاہے تم پاکستان ٹیم کے ساتھ جاؤ یا تم اپنے پرائیوٹ کانٹریکٹ پر جاؤ تو میں نے اس سے اس کو اپنا وہ رکھا وا ہے اور اس کو بھی میں نے کہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہے اور وہ نہیں ہٹ آ پا رہے ہیں ان کو تو پھر میں نے حالیٰ کہ پندرہ بیس دن مجھ سے مانگی گئے تھے کہ بھئی آپ فور نیشنل ایٹریس آپ کچھ نہ کہیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا نہیں ہٹ آ پا ہے تو میں نے کہا جی میں خاموشی سے ہٹ جاتا ہوں لیکن ایک اور چیز ارفان مجھے کانٹرورسیز بالکل پسند نہیں ہیں سیف سیدھا سیدھا کھیل کرو پاکستان کی عزت کا خیال رکھو ہارنا جیتنا کھیل میں چلتا رہتا ہے آپ اس کے لئے جب آپ میرٹ پر ٹیم سرٹ کریں گے آپ ٹیم کے اندر انصاف رکھیں گے تو یقین کیجئے اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور میں آپ کو آنسٹی بتا رہا ہوں جتنے بھی پلئیر تھے وہ جو ٹیم بلکل بکھری بھی تھی جب مجھے دی گئی تھی اور اس پر اوپر چیئرمنٹ اجاز برڈ صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دی تو انہوں نے کہا محسن کیا کرو گی تو ٹیم بکھری بھی ہے دسپلن نہیں ہے ٹیم میں پرفارمنس پتھیک ہے میں نے کہا سر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے ایک ہفتے دس دن کے بعد وہی کہہ رہے تھے کہ محسن یہ کیا کیا ہے تم نے وہی لڑکے ہیں وہی ٹیم ہیں کیا ان کی باڈی لینگویجیں ہیں اور سری لنکا اس وقت ٹاپ فور میں تھی اس وقت دنیا میں سارے ان کے جو ورلڈ کلاس پلئیر تھے سب تھے تینوں فارمیٹ میں ہرا کے یہ کیا پھر بھنگلہ تو میں نے ان سے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف ایک کام کیا ہے وہ یہ کہ ہر لڑکے سے اس کا ہنڈڈ پرسنٹ مانگا ہے جو میں گائیڈنس دے سکتا ہوں ایکس پلئیر تو میں ان کو جو گائیڈنس دی اور یہاں ضرور میں یہ بات کہتا جاؤں کہ میں نے ان سے ہر کسی کو کلئیر کر دیا کہ چاہے کوئی سینر پلئیر ہو چاہے کوئی سپر اسٹار ہو یا اسٹار ہو یا نیا پلئیر ہو پاکستان کی عزت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گا کھیلو سمیز تحجیب کے دارے میں کہ لڑکا سیکھا ہوتا ہے اپنے صرف اس کو اگنائز کرنا ہوتا اس کو منیز کرنا ہوتا ہے اچھا ایک جس طرح میں نے ایک ایڈنشل کی بات کی شاید ان لوگوں میں سے ہیں جنس کا نام ہمیشہ کوئی ایک ڈیکڈ میں تو کم از کم تین چار دفعہ میں سون چکا ہوں کہ آپ کو چیئرمین پی سی بھی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ابھی پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ نام لیا جا رہا ہے شیئر پلیس کیا جائے ایک تو میں دو سیگمنٹ میں آپ سے کوسٹن کرنا چاہوں گا اگر آپ کو کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیکنڈی جو ابھی ہمارے جو کرنٹ چیئرمین ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلے بھی ہیں آل دو کہ آپ سے وہ جونئر تھے برد آپ کے ساتھ کافی ٹائم وہ کھیلے انہوں نے کافی ایسی چیزیں ہی کہیں کہ اگر کرکٹر چیئرمین ہوتا ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے اس کو کوئی بے کوف نہیں بنا سکتا چاہے ڈروپ ان پیچز کی بات کر لیں یا ڈومیسٹک سٹکچر کے بات کر لیں بٹ ایونچولی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹھ سال سے پاکستان کوئی بھی ایونٹ جیت نہیں پا رہا ابھی میں ڈیٹیل آپ سے بات کرنٹ سیریز کے حوالے سے یا ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی کروں گا بٹ ایسی چیئرمین مجھے بتائیے ان کی پرفارمنس کیسی دیکھی آپ نے اور اگر آپ کو یہ اپوچنیٹی ملتی ہے جس طرح بھی یہ کافی ہیلم اپ ایفیر میں بات ہو رہی ہے تو آپ کیا چینجنگ کر کے لے کے آئیں گے ارفان ایس ای پلئر ایس ای چیئرمین سیلیکشن کمیٹی ایس ای ہیڈ کو پھر آر جی ایم میں تھا ریجنل جنرل مینجر سیند اور پھر پاکستان ٹیم کا مینجر بھی را میرا ایک ہی وہ تھا کہ نیک نیتی سے کام کرو امانداری سے کام کرو پاکستان کرکٹ کو اوپر لے جانا ہے تو اگر مجھے یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے بھی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے اگر آپ کو یہ آفر ہوگی تو آپ نے ریفیوز نہیں کرنا ہے جس نے کہ جو آپ کے کریڈنشلز ہیں وہ آن دا فیل اور آف دا فیل الحمدللہ ایسے ہیں کہ آپ سے بہتری نام اگمی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس ابن احسان مانی نے مجھ سے کہا تھا کہ محسن جو میں آپ کو چیئرمن کرکٹ کمیٹی بنا رہا ہوں میں آنسٹی ان کے الفاظ تھے اور نے کہا محسن سارا کام تم نے کرنا ہے میں صرف ایک کیپٹین آناؤنس کروں گا وہ بھی آپ سے مشاورت کر کے لیکن ایوریٹھنگ یو ایف ٹو دو اور تم نے اور تمہاری ٹیم نے کمیٹی نے مل کے سارا سیٹ اپ کو صحیح کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب میں نے اس میں وہ دیکھا جنہوں نے پاکستان کی عزت کو نقصان پہنچا ہے تو میں نے کہا جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اگر آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے فائن لیکن میں کام نہیں کروں گا اس لیے میرا ضمیر گوارہ نہیں کرے گا اگر مجھے یہ چیز ملتی ہے پھر آج عرفان محسن خان جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ کی ورسے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے میں اس کا جتنا بھی شکر رہتا کروں کم ہے کہ پلیئر بھی چیف سیلیکٹر بھی ہیڈ کوچ بھی اور پھر منیجمنٹ میں یہ اللہ کا کرم ہے کیوں ہے جو میں سمجھتا ہوں میں نے نیک نیتی سے کام کیا ہے نیک نیتی سے میں نے اپنے ملک کو خدمت دی ہے اس لیے ملک نے مجھے اتنا دیا ہے اب اور میں اپنی کرکٹرز کو کہتا بھی رہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو ان کو کہ دیکھو یہ ہمارے پی بیک کا ٹائم ہے اب ہم نے اپنی کرکٹ کو واپس دینا ہے ہماری کرکٹ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا نام دے دی ہے عزت دے دی شورت دے دی اچھی لیونگ دے دی سارا کچھ کرنے کو یہ کیا نہیں دیا کرکٹ بول نے اب ہمارا ٹائم میں ہم ان کو واپس کریں with sincerity with honesty so i believe in that کہ میں اس capacity میں انشاءاللہ جب بھی کام کروں گا honesty اور sincerity اگر یہ دو چیزیں آگئیں لیکن چیئرمن جو ہوتا ہے نا ارفان he is commander of everything اس کو پتا ہے کہ میں نے right man at the right place یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہو even آپ کی جو شو بیس کی فیلڈ ہے اگر صحیح آدمی صحیح جگہ پہ ہوگا تو الحمدللہ ہر چیزیں ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی تو میں انشاءاللہ جب بھی مجھے دوسرا question کا بھی آثر دے دی جائے گا میرا فرض بنتا ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں جو ابھی ہمارے chairman pc بھی ہے رمیز راجہ ان کی performance کو جو ایک ڈیڑھ سال کا ٹینئور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے آپ summarize کریں گے دیکھئے پاکستان cricket کو اچھا نہیں گیا مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اسی پر مثال دے دیتا ہوں جب مجھے ایک ہیٹ کوچ بنایا ہے جاز بٹنے تو انہوں نے کہا محسن تم کیا کروگے ٹیم تو بلکل بکھری بھی ہے ٹوٹی بھی ہے میں کہا سر میں کوشش کروں گا ٹیم کو جوڑا میں نے ایک یونٹی لے کے آئے اس میں تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو اب ٹیم کو دیکھتا ہوں believe me or not عرفان ہماری ٹیم بری نہیں ہے ہمارے لڑکے بری نہیں ہیں تو وہی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے وہ سمالا کہ ارے وہی لڑکے ہیں محسن وہی ٹیم ہے ان کے تو باڈی لینگویجی چینج ہو گئی ہے ان کی اپروچ چینج ہو گئی ہے اور وہ کیوں تھی ایک وجہ تھی جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے accountability and accountability starts from the top جو top کا بھی آدمی ہے even chairman cricket board ہو یا chief executive ہو اور board کے جو main کام کرنے والے ہیں اور team starting from the captain coaches سب کی accountability اگر ہوتی ہے like I said کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے ہار کس طرح رہے اور مجھے افسوس کس بات کا ہو رہا ہے عرفان کہ ہم ورلڈ کپ میں بڑی مشکل سے final میں پہنچے پہنچنا ہی نہیں تھا وہ تو ہو گیا کچھ دوسری ٹیم جیت گئی وہ ہو گیا تو ہم پہنچ گئے اس کے بعد ہم وہ بھی جو سیریز ہوئی ہیں I tell you what it is so embarrassing so embarrassing that I میرا دل دکھتا ہے اندر سے کہ یہ لڑکے برے نہیں ہیں لیکن کو کھلایا جائیں نہیں صحیح طرح رہا آپ کی ان کے نظر نہیں آ رہا ان کو فکر نہیں ہے میچ ہار گئے دس ایکسیوز انہوں نے دیتی ہے دس ایکسیوز cricket board کی طرف سے بھی آ گئے ایسے تھوڑی چلتا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے عرفان یہ آپ کی اور میرے گھر کی ٹیم نہیں ہے یہاں 22 کروڑ 24 کروڑ کی ریپیزنٹ کرتی ہے ٹیم اور دنیا میں پاکستان ٹیم الحمدللہ اسی ویعے سے بہت مشہور ہے کہ پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ٹیلنٹ کو جوئن ان بھی کرنا پڑتا ہے اس کا پھر اوٹ پوٹ لینا پڑتا ہے آپ کو تو انپوٹ میں آپ اکاؤنٹی بلٹی جو میں سوچ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اکاؤنٹی بلٹی کی سر آپ نے بات کی اکاؤنٹی بلٹی کی اس میں جس طرح ہمارا پچھلا ٹینئور دیکھے اگر ہم ریسنٹ پاس کی بات کر لیتے ہیں مکی آرثر سرفراس کا کومبو تھا پاکستان دو سال ٹی ٹونٹی میں جیتا رہا الیون سیریز آن او ٹروٹ جیتے ہم اس کے بعد چیمپین ٹروفی جیتے ٹیسٹ میں ہم نمبر فور پہ سٹینڈ کر رہے تھے اسی کمیٹی کے اندر مصباح لگنے جیسے میں نے پہلے کہایونگ سیٹ کہ انہوں نے پروپوزل دیا ان کو سبوٹ آج کر دیا گیا ہٹا دیا گیا پھر وہ خود سارے لیتے ہیں جب ورڈ کپ آتا اس سے آلموس ففٹین ڈیز پہلے وہ رزائن کر دیتے ہیں فیملی مسروفیت کی طرف دوسرے جو ان کے ساتھ بالنگ کوش تھے جن کو تین دفعہ دسپلن کی اوپر نظر نہیں آ رہی یہ لطیفہ سنائے نا آپ نے مجھے بڑا زفردست لطیفہ ہے کہ تین سال کا کسی کو کانٹریکٹ دیا گیا اور وہ بھی اور وہ تین سال کر دی کے بعد کہتے ہیں ہم تیم بنا رہے ہیں ہم ورلڈ کپ کی ٹیم تیار کر رہے ہیں اور اس کے پندرہ دن کی پہلے یا ایسی کچھ تھوڑا سا ٹائم تھا وہ دن ہاں ریزائن کر دی اور کیوں ریزائن کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم اپنی فیملیز کو میس کر رہے ہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ بھائی آپ بنا لیں گے بچارے کچھ معصوم لوگوں کو بے وقوف سب کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے خاص طور پر جنہوں نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہوئی ہے تو یہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے نا ہماری بہت زبردست قوم ہے لیکن اس میں معصوم لوگ بھی بہت ہیں جو باتوں میں آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ خبر چلا دو دھر دھر یہ خبر نیگیٹیف خبر چلائی اس کو نیگیٹیف کو انہوں نے اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے تو یہ چیز اب آپ کس کے ساتھ سنسیریٹی دکھا رہے ہیں میں کوئی میں ایک بات پوچھتا ہوں میں جب بھی میں اپنے ساتھ تھا جب میں چیف سیلیکٹر بنا ہیٹ کوچ بنا میں نے کہا دیکھو اگر جس نے بھی ہمارا پہلے فرض بنتا ہے کہ ہم میلٹ پر ٹیم سریکٹ کریں عرفان میں نے کہا تھا کہ کراچی سے لے کے اینڈ تک ایک ایک بچہ ہمارا ہر پہ وہ ہمارا ہے چاہے وہ چھوٹی جگہ کا اور خاص طور پر ریموٹ جگہوں کو بہت سے لوگوں نے سوابی کا نام نہیں سناتا ہم جب یاسر شاہ کو اور جنید خان کو وہاں سے لے کے آئے بہت سے لوگوں نے میں اس وقت دس بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو لیکن آئے اور آپ دیکھئے دونوں سٹار بنیں اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن زائے کہاں ہوتا ہے جہاں لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ آ جاتی ہے پتہ لگا آپ نے میلٹ والے لڑکے کو نکال دیا اس کی کوئی سورس نہیں تھی اور میں نے جب میں بنا تھا میں آپ کو یہاں اس کی حوالے سے ضرور کہوں گا ایجاز ویڈ صاحب نے جب مجھے ڈائریک فون کیا موسیم میں تمہیں پوزیشن پہ چاہ رہا ہوں تو مہاں کی وہ کرو تو میں نے کہا جی مجھے آپ کی طرف سے میری کوئی فینڈیشنز نہیں ہیں ریکویسٹ ہیں اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں میں نے کہا جی سفارشی نہیں کھلاوں گا اور کوئی غلط ڈیفولٹر نہیں کھلاوں گا جو جو اے ویو میں انوال ہوا وہا ہو یا گیمبلنگ میں انوال ہوا ہے تو اس طرح میں نہیں کھلاوں گا اور انفٹ لڑکے کو میں نہیں کھلاوں گا آپ کو مجھے اس پہ اگر آپ بیک کرتے ہیں دنوں نے کہا اور میں نے کہا جی بھی اور بس کچھ نہیں تو کہنے لے گئے کہ میں سمجھا تو مجھ سے اپنی سیلری پوچھو گے اپنا ٹینئور پوچھو گے میں نے کہا جی میں سیلری نہیں پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جب مجھے بلا رہے ہیں تو آپ مجھے ٹائم بھی دیں گے سپورٹس آن اور محسن حسن خان سے کچھ مزید کوششن کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ سے کرنٹ کرکٹ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گا that is very much important ابھی ہم نے دیکھا جو ایک مسپا کی لیگیسی تھی درمیان میں پھر تھوڑی سی گریسیو کرکٹر ہم نے کنٹینیو کی دو دھائی سال جس طرح میں نے ابھی کہا بڑا اچھا گریسیو نوٹ پہ کھیلے اب ہم دو سال سے آلموس دیکھ رہے ہیں بابر آزم کی کیپٹنسی اور کوچنگ جو مسپا کا تھا ایک کومبو جو نظر آیا وہ سیم کنٹینیوز لی اب ڈیکلائن کی طرف مزید جاتا جا رہا ہے تمام ٹیمیں جو ہیں وہ اگریسیو کرکٹ پہ کھیلتی ہیں اور انہیں ہمیں ایک سپوز بھی کر دیا جیسے ابھی ہم ریسنٹ ورڈ کپ کی گیم ساری اٹھا کے دیکھ لیں سیریز جو بھی ہماری اسٹیلیا کے ہے کیپٹن ہے یا سو کارڈ ہی کہنا چاہیے کیونکہ پروپر کوچ تو نہیں ہے سکلین مشتاق دیکھا جائے تو وہ از اے بالنگ کوچ یا اسسسٹنٹ کوچ کے طور پر تو سمجھ آتے ہیں بٹ ہیچ کوٹ کے رول پہ ہیں بیٹنگ کوچ جو ہیں وہ محمد یوسف ہے بٹ ان کا کہیں بھی ہمیں کوئی سٹانس نظر نہیں آتا وہ کئی دفعہ ٹیم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں میں رسپونسیبل نہیں ہوں تو خوش درسپونسیبل یا کرنٹ پرفارمس کو کیسے دیکھتے ہیں بات آکے وہیں روک جاتی عرفان کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو رہی اور دیکھئے جہاں تک سکلین ہے اور اپنا یوسف ہے دونوں ماشاءاللہ اپنے اپنے یوسف was one of the greatest batsmen پاکستان ever produced سکلین as an off spinner probably one of the best off spinner of پاکستان نہیں of the world لیکن ایک کوچ کی حیشیت سے نبھانا آپ کو ایک الگ quality چاہیے ہوتی ہے اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی جی تو مجھ میں quality نہیں effort نظر آتا ہے اور effort یہ نظر آتا ہے اگر دیکھئے سب سے بڑی بات اس کو پتا ہو کہ میں اگر کوچ ہوں یا میں captain ہوں کہ اگر میں نے اپنا 100% effort نہیں مارا اور نظر نہیں آیا اور نظر کیسے آتا ہے جیسے میں plan کی بات کرتا تھا کہ تم کتنا اچھا بھی plan ریسن روم کے اندر بنا لو اگر وہ implement نہیں ہوگا ground کے اوپر تو اس plan کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو یہی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں کھیل کم ہو رہا ہے اور excuses میرے بابر کی آپ نے بات کی بابر آئی فیل is a easily one of the best batsmen of the world اور کمال کا پلیئر ہے مجھے بہت پسند ہے ہر کسی کو پسند ہے جس نے تھوڑی سی بھی cricket کھیلی لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات میں دیکھتا ہوں کہ ان کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ batting order کیا ہونے چاہیے ہمارا ایک سے لے کے خاص طور پر نمبر 6-7 تک جو ہمارا main batting order ہوتا ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں all round this پہ ایک تو انہوں نے دوسری بات یہاں کہتا ہے جاؤں اتنے زبردست دو لڑکے ایک تو اپنا left arm spinner ہے کیا نام اس کا میں نام بھول رہا ہوں ایک تو دو تین لڑکے خیر میں اسے یہاں کہہ دوں نمان علی کی شاید بات کر رہے ہیں تک جو ہوتا ہے وہ all rounders میں develop ہو سکتے تھے کہ خاص طور پر ارفان میں اب چلیے میں نام نہیں لے تھا کسی کہتا لیکن تین سے چار لڑکے believe me or not جو کہ one day cricket میں اور ٹی ٹوینٹی میں نمبر 6-7-8 بغالبا آپ اماد عسیم کی بات کر رہے ہیں اماد عسیم اماد عسیم وڈی آئیو ٹوٹی میں کر رہے تھے بیٹنگ سے بھی میں بالکل دیکھیں میں پھر آپ سے بات کہوں گا کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ تین چار لڑکے میں نے کہہ دیں آپ سے اور یہ اتنے زبردست world class all rounder میں یہ transfer ہو سکتے تھے کہ یہ match winner بنتے ہیں even test cricket میں اب یہ بالکل کام آ سکتے ہیں آپ کے because آپ کرکٹ یہاں ایک اور بات بڑی بات سنتا رہتا ہوں modern cricket کھینے ہم modern کیا ہے بھئی modern cricket اس وقت انگلینڈ کی ٹیم میں جو روٹ test player ہے بن سٹوک test player ہے دوسرے بھی دنیا کی آپ کو ایک ٹیم اٹھا لیں جب وہ ون ڈے اور ٹی ٹوین ٹی کھیل رہا ہوتے اس میں ایک یا دو یا تین test players کھیل رہا ہوتے ہیں because آپ کو ٹیم میں stability بھی چاہیے ہوتی بیٹنگ میں for example اور اگر آپ کے اور اگر آپ کے پاس all rounders ہیں اب میں آپ یقین کریں جب میں چیف سیلیکٹر بنا میں اجاز بڑھ صاحب سے discussion کر کے کہ وہ agree نہیں کہ میں نے discussion کر کے ہم مزبہ کو ٹی ٹوینٹی ملے کے آئے میں نے کہا جی ہمیں ایک لڑکا چاہیے ایسا جو پورا کھیلے بہت دور ٹوینٹی آور سے پہلے ہم آؤٹ ہو جاتے تو اس لیے میں مزبہ کو اور میں نے کہا مزبہ اگر تمہاری باری آتی ہے کوشش کرنا تم end تک جاؤ اور ماشاءاللہ اس نے بڑی چی طرح اپنے duty نبھائی تو ٹی ٹوینٹی بھی جو ہے اتنی آج ٹیکنیکل ٹرکٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو اس کی حساب سے کھیلنا پڑتا ہے دوسری چیز اگر دیکھیں ہمارے ساتھ ابھی پہلے ٹی ٹوینٹی جیت کے گیا ورڈ کیپ فائنل جیتا اب وہ ٹیس جب ہمارے ساتھ کھیلنے آئے تو دیور ڈیم شور کے پاکستان کو کدھر ہم نے ایکسپوز کرنا ہے وہ اپنے ٹی ٹوینٹی کے چار لڑکے لے کے آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہمارے ساتھ ٹیس میچ پہلے میچ میں تو سکس پنٹ فائیو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے رہے سیکنڈ میچ میں آپ دیکھ لیں آلما سکس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے رہے اور سم ہاو فور فور انہ حاف دے کے زیادہ آنس جو ہے رسپونسوبلیٹی یہ کیپٹن پہ آتی ہے جبکہ سارے اختیارات بھی کیپٹن کو دے دی گئے ہیں اور بابر کو ہم ہمیشہ کہتے جارے لرننگ کیپٹن ہے بٹ دو سال کا فیریٹ آپ کو لگتا نہیں کافی زیادہ ٹائم ہو گیا بٹ انفورچنیٹلی ریزلٹ پاس ہیں دس سال ہیں اس کو آپ دو سال میں ختم کر دو گئے کیپٹن بن ایوری ڈی آپ کو پتا ہے کیپٹن کو بھی ایک ریلیف چاہیی ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی دن اپنے کمرے میں آرام سے سوئے ایک کیپٹن اگر تینوں فارمیٹ کا بنا ہو ہے تو وہ تو جا کے ہر رات کو پریشان ہوگا ایک دور یاد ہے آپ کو روتے ہوئے اس نے بیان بھی دیا سرپراز نے کہ میں کیا کروں مجھے نین تک نہیں آرہی میں جاکتا رہتا ہوں ساری رات پریشانی سے کہ میرا پرفارمنس خراب ہو رہا ہے ٹیم کا بھی پرفارمنس خراب ہو رہا ہے اور ہو نہیں تھا آپ دیکھیں اچھے مثال ہیں اگر دشمن سے بھی لینا پڑے نا یہ تو خیر دشمن نہیں ہیں انگلنڈ ہے آسٹریلیا ہے نیوزیلنڈ ہیں اب کتنے ان کے کیپٹن آپ دیکھتے ہیں جو تینوں فارمیٹ کے ہوتے نہیں ڈسیبوٹ کرو اس کا پریشر جو ہے ان کو بنا اس طرح آپ لڑکے بھی پریپیر کرتے ہیں بابر آزم کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ ہر چیز رکھ دیں گے اچھا ٹھیک آپ دے دیں اس کو ہر چیز دے دیں لیکن اس کے بعد بولیں کہ مجھے پرفارمنس صحیح مجھے ایکسکیوز نہیں چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم دیکھ لیں گے اگر آپ خود منع نہیں کیا تو ہم آپ کو ہٹا دیں گے اس طرح پھر آدمی چارج ڈپ ہوتا اس کے ایک موٹیویشن دینا پڑتی ہے بھائی تمہیں پرفارمنس صحیح ہمیں تم سے اور میں لائک ای سیڈ کہ بابر is a very very talented person میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں میں توبہ ناؤزو بللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک تو بیٹنگ لائن اپ اور کچھ پلیئرز کا سیلیکشن اور کپتان کا سیلیکشن یہ بہت میٹر کرتے ہیں ٹیم کی بہتر پرفارمنس کے لئے اگر آپ سیلیکشن صحیح کر رہے ہیں میں کوئی مثال دیتا ہوں ایک ہمارا بڑا اچھا سینئر پلیئر ہے بڑا اچھا مجھے بہت پسند ہے میں نام نہیں لیتا کہ دوسرے لڑکے جن کا نام نہ کوئی بلیف کرتا دوسری ٹیم ہم سے بہت بہت کھیل گئی ہے سر وہ ہم پوری ٹیس کے اندر کوئی ہمارا پیس بولر بھی بکڑ نہیں لیتا یہ بڑا کانفوچی نیٹ ہے ہم رناؤنڈ ہی فاس بولنگ سے ہی ہم اپنا خوبصورت سا میسیج دینا چاہے ینگ سٹر کو نیشن کو کرکٹ کے رگارڈنگ دینا چاہے تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے دیجئے گا ایک بات پہلے کہ آپ نے کہا کہ اتنے زبردست ہمارے پاس نئے لڑکے فاس بولنگ ہیں آپ کو ارگنائز کرنا ہے کس کو کس میں کھلانا ہے اگر فاس بولر لیف ہمیں سبق دے رہے ہمارا گراؤنڈ ہماری کنڈیشن وہ کہہ انہوں نے پلیسیڈ وگٹ کے پر پہلے ٹیسٹ میچ جیت گئے اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ان کی اپروچ جو تھی جیت کے لیے اترے بھلا ہار رہے اگر ہاریں گے تو لڑکے ہاریں گے یہ اپروچ میں سوری یہ نہیں نظر آ رہی اور یہ آن محسن سب کائم کی تھوڑی شورٹیج ہے پلیز اپنا میسیج آپ دینا چاہیں گے اور اپنا سلوگن ضرور بتائیے گا جس کی ویسے ہم سنتے آئے ہیں اور آپ کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں میسیج سلوگن ہے اور میں کہتا تھا یہ کرکٹ کے لئے نہیں ہے یہ ہر فیلڈ کے لئے میں کہہ رہا ہوں پاکستان پاکستان کے ساتھ مت کھیلو پاکستان کے لئے کھیلو اس پر میں بلیف کرتا ہوں بہت شکریہ سار آپ کے ٹائم کا ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے ناظرین آپ نے خوبصورت انٹرویو سنا محسن حسن خان کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات